اسلام علیکم ساتھیوں کامرار یو بی الیکشن سیل میں ایک بار پر حاضر آپ سوچ رہوں گے پورے الیکشن میں غائب رہے اس لیے غائب رہے کہ سب کچھ تو آپ نے دیکھی لیا بہت ساری چیزیں موجود تھیں بنانے کو تو بہت کچھ تھا آپ دیکھ رہے تھے چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی کہتا ہے اُلٹ گئی اُلٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا اُلٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھ اس بیماری دل نے سارا کام تمام کیا تاریخ ملتے ہی الیکشن کی گٹ جوڑ شروع ہوئے بڑے بڑے پلئر مارکیٹ میں اُترے بہت سے پلین بنائے گئے الیکشن میں بیسٹ ایور بھوڑوں کو میدان ریس کے میدان میں اُتارا گیا ایک پارٹی کو توڑ گیا تین پارٹیاں بنائی گئی چیئرمن کو بند کر دیا گیا پلین تھا کہ شاید عوام ٹوٹ جائے وہ ٹوٹ جائے بلے کا نشان واپس چھین لیا گیا واپس نہ کیا گیا لیکن جہاں ایک ساری تدبیریں آپ لگا بیٹھتے ہیں وہاں ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اس دفعہ عوام کچھ اور سوچ کے بیٹھی تھی جو پچھتر سالہ زندگی سے بلکل مختلف تھا کیونکہ عوام نے کہا تھا کہ بلہ ہو نہ ہو کپتان تو ہوگا وہ پارٹی جو پورے ملک میں سو سے زیادہ سیٹے لینے کا دعویٰ کرتی تھی وہ ایک چھتہ تک نہ پہنچ سنگی اور جن کو تیس سیٹوں تک محدود رکھنا تھا وہ ڈیرز ہو کے سیٹس کراس کر دیں کیونکہ عوام نے کہا بلہ ہو نہ ہو کپتان تو ہوگا پارٹی کو مقدمات کے پہاڑوں کے نیچے دبا دیا گیا پھر بھی کہا گیا عوام نہیں نکلے گی عوام نکلی اور عوام نے دکھایا کہ بلہ ہو نہ ہو کپتان تو ہوگا بڑے مزے کی بات میں ایک کلپ عمران خان کا شیئر کروں گا جو کہ ایک سال پہلے انہوں نے پیشنگوئی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ناہل بھی کرا دیا جاؤں گا میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا میرے ساتھ ہر قسم کے حربے استعمال کریں گے لیکن آپ دیکھئے گا کہ پوری کی پوری قوم نواشری بھی واپس آئے گا اس کے مقدمات بھی ختم ہوگے لیکن دیکھئے گا کہ عوام قبول نہیں کرے گا اور واقعہ طرح عوام نے قبول نہیں کیا عوام نے بالکل قبول نہیں کیا ان الیکشن میں ان ریزلٹس کو اور ان کینڈیڈیٹس کو جو پچھتہ سال سے اس ملک کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں کیونکہ عوام کا ہی کی فیصلہ ہے کچھ ہو نہ ہو بل نہ ہو نہ ہو کپتان کا ہوگا عجیب و غریب آپ یہاں الیکشن کی بات کریں وہاں سب سے پہلے نواشریف صاحب کا لے لیتے ہیں رات تک ہار رہے تھے فارم فورٹی سیون اچھا بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن ہے فارم فورٹی فائی و فارم فورٹی سیون میں اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا جاؤں بڑی شارٹ سی دیکھیں جب آپ کسی ایک خلقے کے اندر پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پر دس ہیں بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں تو اس میں ایک پریزائیڈنگ آفیسر اپن کاملہ ہوتا ہے جب وہ گنتی کر لیتے ہیں تمام ووٹرز کی تو جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے پولنگ ایجنٹس نامزد پولنگ ایجنٹس ایجنٹس کے سامنے جب گنتی ہو جاتی ہے تو پریزائیڈنگ آفیسر ایک فارم فیل کرتا ہے اس میں ہر کینڈیڈیٹ کا لکھتا ہے کہ اس نے اتنے ووٹ لی اس نے اتنے ووٹ لی اور اس کے بعد یعنی اگر آپ پانچ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں تو وہ پانچ فارم بنتے ہیں کورمن کوپیز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پریزائیڈنگ آفیسر ان کا سٹاف نہ صرف سائن کرتا ہے سائن کرنے کے بعد وہ اس کو آہ جو ہے تھم آہ جو ہے اس پہ اوٹے کا نشان لگاتا ہے اور یہ حوالے کر دیا جاتا ہے اور جو مین فارم ہوتا ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر آرو آفیس پھیج دیتا ہے اب یہ تو ہو گیا فارم فورٹی فائیو اب فارم فورٹی سیون کیا ہوتا ہے فارم فورٹی سیون آرو آفیس میں جانے کے بعد جب ریزلٹ کمپائل ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ہلکے ایک این اے کوئی بھی لے 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 این اے پچپن لے 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 این اے پچپن ہے اس کے اندر بیس پولنگ سٹیشن ہے تو بیس فارم فورٹی فائیو آرو آفیس میں جمع ہو جائیں گے پھر آرو آفیس کے اندر یہ معاملہ ہوگا کہ وہ سارے ریزلٹ کو کمپائل کر کے ایک ریزلٹ بنائے گا کہ انہوں نے اتنا لیا اتنا لیا اتنا لیا تو پھر وہ ایک فارم فورٹی سیون بنتا ہے جس کے اندر وہ ڈالتے ہیں وہ تمام فگر سو لکھتے ہیں کون جیتا کون ہاں تو فارم فورٹی سیون بنتا ہے اب یہ معاملہ یہ ہوا اچھا اگر بیس پہ ہے تو وہ اس کنڈیڈیٹ کے پاس جائیں پھر انٹلیو اس کے بیس پولنگ جائیں بیس فارم ان کے پاس پہنچ لیا سین اس دفعہ یہ بڑا کلاس کا ہوا ہے بہت سارے بڑے بڑے جس میں یاسمین راشد عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور فیڈزٹ والے جو آپ آلمگیر ہیں ان کو بہت اچھی طرح بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہ پیس کانفرنس کیے جا رہے ہیں دمہ دم ان کے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہے فورٹی سیون بھی موجود ہے کراچی میں تو ایسا بھنڈ پڑا ہے کہ آلمگیر جو کہ بلستان جہور سے کڑے ہوئے تھے ان کے پاس ان کے تمام فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائف موجود ہیں اس کو کلپلیٹ کرتے ہیں تو ایک لاکھ سمتنگ بوٹ ان کے بنتے ہیں اور جو فارم فورٹی سیون انہیں دے گیا ہے ان پر جسٹ گیارہ سو بوٹ ہے مطلب ایک لاکھ بوٹوں کا دھاندلا دھاندلی بھی نہیں دھاندلا ہو گیا اس کے علاوہ سب سے مزے کی بات ایک بڑا چھٹکلے یہ نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے میں بھی ہوا فارم فورٹی فائف کو جب کمپائل کر کے جو جس کو ہم غیر حتمی ریزرٹ کہتے ہیں جب وہ سو فیصد جو ان کو جمع کیا گیا تو فارم فورٹی سیون کے جو ہے کلکولیشن سے میچ نہیں کر رہا تو ڈیفینیٹلی یہ تو ایک بڑی کلیر لی تو ایک تو وہ ہوتی ہے دھاندلی چھپکے ہوئی ہے تو ایسی کھلم کھلا ہوئی نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے میں جہاں سے وہ ہار گئے تا اور صبح وہ جیت گئے سیم کام مریم نواز کی عطا تارڑ کے حلقے میں ہو لیا اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے حلقے میں یہ ہوا ہے میں کوئی مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ نہیں کر رہا یہاں پہ اس میں اور جماعتیں بھی شامل ہیں جس میں ایم کی ایم بھی شامل ہیں اور ادھر جماعتیں بھی شامل ہیں کہ جہاں پہ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائف کا مسئلہ آیا ہوا ہے مزے کی اچھا ان ساری چیزوں کے اندر اب کچھ مزے کی چیز ہیں اور مزے کی چیز اس میں ایک ایسی آئی کہ این اے پچپن جو کہ پنڈی سلامباد کا ایک حلقہ ہے اس کے اندر جو صبح اسمبلی کی تقریباً دو سیٹے آتی ہیں این اے پچپن کے اندر تو وہاں پہ بیلٹ باکس جب آپ جاتے ہیں تو بیلٹ پیپر دو دیے جاتے ہیں صبح اسمبلی کا ایک قومی اسمبلی کا وہاں آپ گئے تو آپ کو بیلٹ باکس میں جب الگ الگ ہوتے ہیں اس میں ڈالے جاتے ہیں بیلٹ پیپر آپ نے سٹیمپ کی ہے اور ایک صبح اسمبلی پہ دیکھو جب ریزلٹ آیا تو مزے کی بات کیا تھی کہ جو نیشنل اسمبلی کے ووٹ کاسٹ ہوئے تھے وہ ایک لاکھ تھے اور جو صبح اسمبلی کے ووٹ نکلے وہ نکلے ہیں دو لاکھ کچھ سمجھ آئی مطلب سینس بھی نہیں بنتا اور جی این این نیوز جی این این نے اس کو لائیو پروگرام میں اس کو جو ہے وہ ایشو کو اٹھایا ہس رہے تھے سارے صاحب بھی بیٹھے ہوئے لیکن یہ خود میں ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے عمران خان صاحب کی ایک بہت ایک سال قرآنی ایک چھوڑا سا کلپ ہے میں شیئر کرتا ہوں پہلے اس کو دیکھیں اور یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا الیکشن اپ ڈیٹ ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت الیکشن سیلس کی ادھر اپ ڈیٹس کیونکہ میرے پاس بہت ساری محصول ہو بھی رہی ہیں جو بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ جلد آپ کے پاس نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کون حکومت بنائے گا کون قصے ملے گا یہ اگلے وی لاؤگ میں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتا ہوں اپنے رکیے بہت سارا خیال اللہ حافظ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ جو سارا دہشت بلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور دھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ آج میرا دن یاد رکھیں جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روح کریں سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا دلوں کے اندر ان پر جو فیصلے اور ذینوں میں کر بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں چاہتا پیچھے ہٹنے لگے جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈلے بھی کر دیں ابھی ڈرے ہوں ہے کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن آپ اگلے مارچ کر دیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سوپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ مجھے جیل میں ڈال دیں ڈسکوالیفائی کر دیں جیتنا تحریک انصاف نہیں کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اور یہ جتنے آپ ہر میں استعمال کر رہے ہیں آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہے ہیں لوگ بے فکف تو نہیں ہیں قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اور قوم کے اندر غصہ ہے ایک معاشی طور پر ان کا قتل کر دیا ہے ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے ایک کے تیس سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے اور پھر ان کو پر خوف تاریخ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی عمران ہار کے پر کٹا مارا ہوا ہے کٹا صرف عوام کسی کے پر مارتی ہے اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا کوئی بھی جب عوام کی رائے تیہ کر لیتی ہے فیصلہ کر لیتی ہے عوام آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی